السلام علیکم میرے ویورز ہوتفولی آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میرے گھر میں گیسٹ آ رہے ہیں تو بس یہ دعوت کا منیو ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آج میں بنا رہی ہوں شاہی ٹکڑے میٹھے میں اس کے علاوہ بریانی بناوں گی میں بیپ بریانی اور شامی کباب ون بائی ون آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کروں گی سب سے پہلے میں شاہی ٹکڑے بنا رہی تھی تو اس کی ریسپی آپ نوٹ کر لیجئے اس طریقے سے میں نے بریٹ کے بڑے بڑے پیس لیے اور انہیں ٹرائنگل شیپ میں کٹ کر لیا ہے چھٹکی میں نے زافران لے لی ہے اس کے علاوہ الائچی پاورڈر لے لیا ہے دودھ میں نے بوائل ہونے رکھ دیا تھا دودھ تقریباً یہ دیر لیٹر ہے اس میں میں نے جو ہے بوائل کرنے کے بعد اسے پندرہ منٹ تک بلکل سلو فلیم پر چھوڑ دیا ہے پکنے کے لئے تاکہ یہ تھوڑا سا تھک ہو جائے اس میں زافران ایڈ کر دی میں نے الائچی پاورڈر بھی اسی میں ایڈ کر دیں گے اور بس یہ فرسٹ سٹیپ میرا کمپلیٹ ہو چکا ہے دودھ کو میں نے تھوڑا سا گارہ کر لیا ہے ہاف ٹی سپون اس میں شگر بھی ایڈ کر لیں آپ چاہے تو سیکنڈ سٹیپ میں میں یہ چاشنی تیار کر رہی ہوں دو گلاس پانی لیا میں نے اس میں دو کپ شگر ایڈ کر رہی ہوں یہ میں جرمن پرفیکٹ ہے میرے حساب سے اسے مجھے زیادہ تھک نہیں کرنا ہے بس یہ جیسے اس میں شگر ڈیزولب ہو جائے گی فلیم آف کر دوں گے میں تھوڑا سا الائچی پاورڈر اس میں ایڈ کر دیا میں نے یہ چاشنی ریڈی ہے تھرڈ سٹیپ میں یہ گھی میں نے گرم کر لیا ہے اور میں بریڈ کے سلائسز کو ڈیپ فرائے کروں گے اس میں بہت ایزی اور بہت جلدی یہ شاہی ٹکڑے ریڈی ہو جاتے ہیں بس اس میں مین فوکس آپ کا یہ ہی ہونا چاہیے یہ بریڈ کے سلائسز جو ہیں یہ زیادہ ڈارک نہیں ہونے چاہیے لائٹ گولڈن کلر رکھیں گے اس کا اور انہیں اس طریقے سے ڈیپ فرائے کر کے آپ نکال لیجئے میں نے یہ جو میرے پاس بریڈ تھی یہ بلکل فریش تھی تو اس میں میں نے اس کے ایڈز کچھ کچھ نکالے ہیں اور کچھ کچھ چھوڑ دیئے آپ کے اوپر بھی ہے اگر آپ اس کے ایڈز نکالنا چاہیں تو نکال دیں اگر آپ پسند نہیں کرتے تو ورنہ رہنے دیں بس اس طریقے سے میں اس کے سلائسز ڈیپ فرائے کر کے نکالتی جاؤں گی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا بہت مزیدار بنتے ہیں یہ شاہی ٹکڑے اس طریقے سے میں اس کے سلائسز ڈیپ فرائے کر کے نکالتی جا رہی ہوں بریانی اور شامی کباب کی بھی تیاری کرنی ہے تو اس لئے میں سب میں یہ جلدی جلدی کمپلیٹ کر لوں گی میں نے ناشتے سے فری ہو کے یہ کام سٹارٹ کر دیا تھا میٹھے کے لئے گھر میں گیسٹ آ رہے ہو اور کھانا وغیرہ بنانا ہو تو بس یہی کوشش ہوتی ہے وقت سے پہلے یہ کمپلیٹ ہو جائے اس طریقے سے میں نے یہ سارے سلائسز کر لیے ہیں دودھ کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل تھوڑے سے میں نے بادام جو ہے اس میں دودھ میں ایٹ کر دیئے ہیں کرشٹ ہوئے میں بادام ہیں یہ دودھ کا کلر چینج ہو چکا ہے جو زافران ڈالا تھا اس کی وجہ سے اگر آپ کے پاس یہ زافران آویلیبل نہ ہو تو جو ییلو فوٹ کلر ہوتا ہے آپ وہ بھی اس میٹ کر سکتے ہیں تھوڑا سا چھٹکی اور اب بس یہ سلائسز کو میں جو ہے شیرے میں ڈپ کر رہی ہوں دس سیکنڈ میں اسے شیرے میں ڈپ کر کے رکھوں گی سب سے مین چیز آپ اس چیز کا خیال رکھئے گا کہ یہ شیرہ آپ کے پاس بہت گرم نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی یہ بہت تھنڈا ہونا چاہیے نیم گرم یہ شیرہ ہے میرے پاس یہ دیکھیں اس طریقے سے اسے ڈپ کیا میں نے اور جیسے ہی بس دس سیکنڈ کمپلیٹ ہوئے میں نے اسے ٹرن کر دینا ہے دوسری سائٹ سے بھی اس طریقے سے اسے دس سیکنڈ کے لئے ڈپ کروں گی تاکہ اس میں اچھی طرح ایبزورب ہو جائے یہ چاشنی ریشارٹ کرتی جاؤں گی یہ ایک ڈیش ریڈی کر لیے میں نے اب اس میں یہ دودھ ایٹ کروں گی میں دودھ بھی میرے پاس نیم گرم ہے یہ بریٹ کے سلائسس میں یہ دودھ اچھی طرح ایبزورب ہو جائے گا تو ہی اس سے ٹیسٹ اس کا بہت اچھا آئے گا بہت مزیدار بنیں گے یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ اس ریسپی کو آپ کو بہت ایزی اور بہت پسند آئے گی اور آپ ہر دعوت میں پھر اس میٹھے کو ضرور ٹرائی کریں گے انشاءاللہ دوسری ڈیش بھی میں اسی طرح ریڈی کر لوں گی ایکچلی مجھے زیادہ میٹھا بنانا تھا تو اس لئے یہ اس میں اتنا ٹائم لگا ہے ورنہ آپ چھوٹی جو بریڈ ہوتی ہے اس کا پیکٹ لیں گے تو وہ تو بہت جلدی اور کوئک بنے گا بس اس میں بادام ایٹ کر دوں گی اب میں میٹھا بلکل ریڈی ہے میرے پاس یہ تھوڑا کھویا اس پہ ایٹ کریں گے کھویا سے اس کا ٹیسٹ ڈبل ہو جائے گا فریش کھویا اس پہ ایٹ کر دیا ہے میں نے بہت ہی پیارا کلر آیا ہے اس کا بہت ہی ڈیلیشیز لگ رہے گے فائنلی میرا میٹھا بلکل ریڈی ہو چکا ہے الحمدللہ تھوڑا سا دودھ اور میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے یہ رہا اس کا فائنل لک ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ اس ریسپی کو آپ لوگوں کو انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی چلے اب یہ میرا میٹھا تو ریڈی ہو چکا ہے اب میں چڑھتی ہوں سیکنڈ سٹرپ کی طرف بریانی کی تیاری کر لیتی ہوں آج میں بنا رہی ہوں بیف بریانی بہت ایزی ریسپی شیئر کروں گی آپ کے ساتھ بریانی کی میں ویڈیو کو لائک ضرور کر لیجئے پلیز یہ ہے میرے پاس بیف تقریباً پونے دو کلو دو کلو کے خریب یہ ہے بیف اس میں آپ تین ٹیبل سپون بھر کے ادھرک لیسن کا بیسٹ اٹ کر دیں اس کے علاوہ میں نے اس میں ہاف ٹی سپون سالٹ اٹ کیا ہے ہاف ٹی سپون ہی حلدی پاورڈر اس میں اٹ کر دیں گے اچھی طرح اسے میں مکس کر رہی ہوں اسے فلیم پہ رکھ دیں گے پانی گوش کا جو نکلے گا اس میں یہ گلے گا آدھا گوش میں اس وقت کلالوں گی باقی میں یقنی میں اسے اٹ کروں گی تو یہ اس وقت کل جائے گا یہ ڈھائی کپ سے تین کپ کے خریب آئل ہے میرے پاس پیاز اس میں اٹ کر دوں گی برنچ کے لیے پیاز میں نے اس طریقے سے کٹی ہے بلکل باریک باریک برنچ کے لیے پیاز اسی طریقے سے ہونی چاہیے موٹی پیاز کٹیں گے تو پھر وہ برنچ صحیح نہیں بنے گی یہاں دوسری طرف میرے پاس کباب کا مسالہ میں نے چڑھا دیا ہے اس کی میں آپ کو انگریڈینٹس ابھی دکھا نہیں سکی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ برنچ میرے پاس ریڈی ہو چکی ہے اب میں آئل میں جو ہے ٹیمارٹر ایٹ کر رہی ہوں تقریباً میں ڈھائی کلو چاول کی بریانی بناوں گی باسمتی چاول کی تو اس کے لیے میں دیڑھ کلو کے خریب ٹیمارٹر لے رہی ہوں بیف میرے پاس تھوڑا سا گل چکا ہے آلموسٹ فورٹی پرسنٹ گل چکا ہے یہ سکسٹی پرسنٹ کی یقنی میں گل جائے گا اس میں میں شان بریانی پیکٹ ایٹ کر رہی ہوں ایک اس سے ٹیسٹ انہینس ہو جائے گا بریانی کا اور بہت زیادہ مسالے اور اس طرح کی بریانی نہیں بناوں گی میں دہی میں اس میں ایک پاؤ کے خریب ایٹ کر رہی ہوں ہری مرچے ایٹ کر رہی ہوں تقریباً دس سے پندرہ عدد موٹی اور باریک مکس ہیں یہ ہری مرچے انہیں اس طریقے سے کٹ کر کے ایٹ کر دیا ہے تھوڑا سا پدینہ ہرہ دھنگیہ ایٹ کر دیا ہے میں نے اس میں بہت سمپل سی اخنی بنے گی ہے بلکل چھٹکی حلدی ایٹ کیے کلر کے لیے دیڑ چمچ نمک ایٹ کر رہی ہوں میں اس میں وننہ آف ٹی سپون ہی میں اس میں لال مرچ پاؤڈر ایٹ کر رہی ہوں لال مرچی میں کم رکھوں گی ہری مرچے میں نے زیادہ رکھی ہے اور بس یہ دیکھیں کباب کا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے اس میں میں نے سب چیزیں مکس کر لی ہیں ابھی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں اس کی آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر سکوں کیونکہ ابھی دعوت کا مہنی ہوئے تو سب طرف چیزیں پھیلی ہوئی ہیں تو میں اس کی آپ کے ساتھ الگ سے ریسپی شیئر نہیں کر پائی میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کباب کی ریسپی ہی شیئر کروں گی یہ دیکھیں تیل اوپر آ چکا ہے بیس سے پچیس منٹ میں نے اس میں گوشت کو گلا لیا ہے نمک میں نے اس میں اور ایٹ کر لیا ہے کیونکہ مجھے کم لگ رہا تھا اور لاسٹ میں بلکل پساوہ گرم مسالہ میں نے اس میں ون ٹی سپون ایٹ کیا ہے تھوڑا سا دہی ایٹ کر رہی ہوں اور بس اسے کور کر کے میں نے فلیم آف کر دیا ہے اور اس میں یہ جو برنچ بنا کے رکھی تھی وہ پیاز ایٹ کروں گی بلکل لاسٹ میں جلدی ایٹ کرتی تو اس کا کلر جو ہے ڈار کو جائے کا یخنی کا اور ہمیں کلر بلکل لائٹ رکھنا ہے یہ دیکھیں بلکل ایزی لی میری یخنی دیار ہو چکی ہے بہت زیادہ میں نے اس میں کوئی سپائسز ایٹ نہیں کر رہے ہیں یہ میں نے ادن چڑھا دیا ہے اس میں میں نے پانی میں نمک ایٹ کیا ہے شازیرہ لانگ کالی مرچی ایک تیز پتہ بھی ایٹ کر لیجئے گا آپ اور اس کے علاوہ یہ ہرہ دھنویا پودینہ اور دو چار ہری مرچے میں نے اس میں ایٹ کر دیئے اور بس اب اس کو میں نے بائل ہونے رکھ دیا ہے پانی کو یہ رائس لیے میں نے باسمتی چامل ہیں یہ تقریباً میرے پاس دھائی کلو چامل ہیں جیسے ہی یہ پانی میں بائل آیا میں نے اس میں سوک کی ہوئے رائس ایٹ کر دیئے تھے بیس سے پچیسمنٹ میں نے اسے سوک کیا تھا ایک لیمون کا رس میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اور یہ چامل میرے بائل ہو چکے ہیں اب ہم لگائیں گے تیہ بریانی کی بریانی میں سب سے مزے کا کام مجھے یہ تیہ لگانا لگتا ہے بہت مزہ آتا ہے مجھے اس میں اور کھانا آپ جب تک انجوائے کر کے نہیں بنائیں گے وہ کھانا اچھا نہیں بنے گا میں بہت شاک سے اور دل سے ایک ریسپیس کو بناتی ہوں اور الحمدللہ تعریف ہوتی ہے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے میں بھی جو پہلے بریانی بناتی تھی اس میں میں کافی سارے سپائسیں سیٹ کر دیتی تھی لیکن اب جب سے میں نے یہ اپنی سسٹر کے طریقے کو فالو کرنا سٹارٹ کیا ہے آپ یقین جانئے بہت جلدی اور بہت ایزی اور بہت اچھی بریانی بنتی ہے یہ میری سسٹر تو ایکسپرٹ ہے بریانی بنانے میں ماشاءاللہ سے تو بس آپ بھی جس کے طریقہ آپ کو پسند آ جائے اس کے طریقے سے ریسپی ضرور فالو کیا کریں اچھی بنے گی انشاءاللہ اور یہ فائنلی لیئرز میں ساری ایٹ کر چکی ہوں بس اب یہ لاسٹ ویئے میں نے ہاف کپ ملک لیا اور اس میں میں نے فوٹ کلر ایٹ کیا تھا ییلو فوٹ کلر اور اسے اس پر ڈال دیا بس اس پر پودینہ ہارا دھنیا اور یہ برنچ اٹ کر دی تھوڑا سا میں نے گھی گرم کر کے اوپر سے اس پر ڈالا ہے بریانی میں اور یہ اس پر میں نے دم دینے کے لیے کسی کپڑے سے کور کر دیا اسے تباہ رکھ کے میں اسے دم پر لگا دوں گی یہاں میں نے شامی کباب فرائے کر لیے ہیں اور فائنلی الحمدللہ میرا مینیو کمپلیٹ ہے گیسٹ آ چکے ہیں سب اور شامی کباب کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پوری شیئر کروں گی بریانی بھی میرے پاس دم ہو چکی تھی میں اسے ڈیش آؤٹ کر رہی ہوں یہ دیکھئے اس کا فائنل لک بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے بریانی بلکل ریڈی ہے ریسیپی پسند آئے تو اسے لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ نے میرے تو کانڈلی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ سے اور لاسٹ میں بس یہ آئس کریم وغیرہ سرف کر رہی تھی میں سب کو الحمدللہ دعوت بہت اچھی رہی سب کو کھانا اور میٹھا سب پسند آیا سب نے بہت تعریف کی آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی آپ اسے ضرور ٹرائے کریں گے ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا مد بھولیے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہم سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ